آج یہ بتانے جا رہا ہوں کہ رکت کون کون دے سکتا ہے رکت داتا ہر کسی کو رکت نہیں دے سکتا اور ہر کوئی رکت داتا بن نہیں سکتا کچھ یوگتائے ہوتی ہیں جیسے آئیو اٹھارہ سال سے لے کر کے سار سال کے بیچ کے لوگ جو ہے وہ اپیوکت رکت داتا مانے جاتے ہیں اٹھارہ سے ساٹھ فارس دوسرا جن کا وجن اٹھالیس کلو یا اس سے زیادہ ہے وہ ایک اپیوکت رکت داتا مانا جاتا ہے اٹھالیس کلو سے کم وجن والے لوگ رکت دان نہ کرے تو بہتر رہے گا تیسرا جو سنکرامک روگوں سے رہی تھے ارثات سوست شریر والا جنہیں ایڈز ہپیٹائٹیس یا کسی پرکار کی کوئی سنکرامک یون روگ اتیادی نہ ہو وہ ایک اپیوکت رکت داتا مانے جاتے ہیں دھاتری ماتا رکت دینے سے بچے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ماں چھ مہینے تک اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے ان کو رکت دان کرنے سے بچنا چاہیے رکت دان چھ مہینے کے بعد میں کیا جا سکتا ہے گمبیر ردی روگی یا جبوہ ردی روگی جن کی بائی پاس سرجری ہو چکی ہے ان کو بھی رکت دان کرنے سے بچنا چاہیے وہ اپیوکت رکت داتا کے شینی میں نہیں رکھے جا سکتے ہیموگلوبین جن کا بارہ گرام سے کم ہے ان کو رکت دان نہیں کرنا چاہیے رکت داتا اور ایک اپیوکت رکت داتا ہونے کے لیے آپ کا ہیموگلوبین بارہ گرام یا اس سے زیادہ ہونا ضروری ہے ساتھوہ ہے شرابی یا کسی بھی پرکار کا نشہ کرنے والے وقتی بھی رکت دان کے لیے اپیوکت نہیں مانے جاتے ہیں ایسے گھٹیوں کو رکت دانہ بننے سے بچنا چاہیے اور تین مہا سے پہلے جس کسی نے رکت دان کیا ہے وہ رکت دان دوبارہ کر سکتا ہے لیکن تین مہا کے عبدی مہا کے لیے